ایران جسے تاریخی طور پر فارس کہا جاتا ہے گریٹر ایران کی تاریخ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ خطہ اناتولیے سے دریائے سندھ تک اور کفکا سے خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے یہ چار ہزار قبل مسیح کے بعد سے دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں سے ایک کا گھر رہا ہے ایرانی سب سے قدیم قوم ہے جنہوں نے تاریخ میں بادشاہ تشکیل دی یہ ایک ایسا نظریہ ہے جسے ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں متعدد شواہد موجود ہیں ایران کی تاریخ اور تحزیب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ایران 26 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک وسیع و عریض مک ہے ایران کی ریاست سردیوں پرانی ہے اور آج کی ریاستیں ارمینیا، آزربائیجان، ترکیمانستان، ازباکستان، تاجکستان، افغانستان کبھی ایران کے حصے تھے جبکہ اس کے علاوہ کرغزستان، پاکستان اور چین کے کچھ حصے بھی ایرانی سرزمین کا حصہ رہے ہیں ایران میں پہاڑوں کا سلسلہ شمال مغربی علاقے زاگرس سے لے کر مشرق میں سلیماند کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے جبکہ ایران شمال سے کفکاز اور بہرہ کیسپین اور جنوب سے خلیج فارس اور بہرہ امان سے جا ملتا ہے ایرانی پلیٹاؤ کا انکشاف ارض سائنسی تحقیقات کے تیسرے دور میں ہوا اور یہاں انسانی آبادی کا پہلا علاقہ مارز وجود میں آیا یہاں بھی انسانوں کی آبادی کی ایسی نشانیاں دریافت ہوئی تھی جن کی تاریخ آٹھ لاکھ سال تک پرانی تھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے وستی ایشیای علاقے کے مقابلے میں آٹھ لاکھ سال پہلے بھی آج کی ایرانی سرزمین پر انسان بستے تھے ایران میں واقع غار دربند رشیر ایسا علاقہ ہے جہاں سے تاریخ کے سب سے پرانے انسان بسنے کے سر دریافت ہوئے ہیں یہ غار ایران کے شمالی علاقے رودبار میں واقع ہے تازہ ترین تحقیقات کے مطابق دربند رشیر غار قریب دو ہزار سے پہلے پتھروں کے زمانے کے انسانوں کے رہنے کی جگہ تھی پہلا حکومتی نظام ایران میں سب سے پہلے متحرک حکومتی نظام تین ہزار سال قبل مسیح تشکیل پایا تھا جسے دیعت کا دور کہا جاتا ہے دو سات سفر سفر سال قبل ایران میں علامیوں کی پہلی بادشاہت کی حکومت اگری جس کا مرکز ایران کے جنوب مغربی علاقے شوش میں تھا ایراؤ قوم تاریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو قبائل اکنے آپ کو ایراؤ کی لاتے تھے ایراؤ کا مطلب ان کی زبان میں شریف و ایماندار ہے وہ دو ہزار سال قبل مسیح ایرانی سرزمین میں آباد ہو گئے جنہوں نے جدید پہزیب کی بنیاد رکھی جسے ہم آج ایران کی شکل میں دیکھ رہے ہین آج کا ایران چار موسم رکھنے والا مرک ہے جو ایشیا کے جنوبی مغربی اور مشرق وستی میں واقع ہے اس کا رقبہ سولہ لاکھ کلومیٹر مربع اور اس کی آبادی آٹھ کروڑ ہے یہاں سیاحتی، تاریخی، ثقافتی اور قدرتی مقامات کی تعداد بڑی ہے ایران عالمی سیاہوں کے لیے پرام مرک ہے اسی لیے یہاں ایشائی ریاستوں سے لے کر دنیا کے مختلف ممالک کے سیاہ کا روخ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ